جی سمجھ آ جائے تے منگولین دے کتنوں ہی آ جائے جی سمجھ آ جائے تے منگولین دے کتنوں ہی آ جائے جیڑا سونے دے نار زنجیر دے نار بدے ہووے لیکن گل جدو رسول اللہ دی آ جائے امام ابن حجر نے ادرر القامنا فی آیان المیت سامنا مجھ لکیا فرمایا کہ اعلاطو خان دے قبیلے نے اعلان کی تک ایسی جناب عیسائی ہونا ہے عیسائی آگئے پادری آگئے پوپ آگئے انہ دے پوری فوج آگئی انہ دے سارا نظام آگیا انہ کیا بھائی پوری ایک محفل لاؤ جی دے چلان ہوگئے کہ اے سارے اے جڑے مغلن اے سارے عیسائی ہونڈ لگئے امام نے لکیا کہ جدو مجلس لگ گئی ایک پادری اٹھیا یہ تے پہلے صحابی رسول دی میں کال کیتی ہونا حضور دی زیارت کیتی دیل دی اکھانار زیارت کیتی حضور دی مجلس بیٹھے یہ تے کتہ ہے جڑا غیران دا ہے تے فرمایا ہوتے بعد ایک پادری اٹھیا تھے انہیں حضور دی خلاف گل کر دیتی انہیں کیا بیکو جی حضور آخری نبی ونے مسلمان کہنے سارا دین سچایا تھے آج یہ مرز مغل یہ ساری عیسائیت قبول کر رہے ہیں انہیں حضور دی خلاف کل شروع کر دیتی امام کہنے وہنا کا قلب ان سید ان مربوط ان وہ تھے ایک شکاری کتہ بدے ہوئے سے دوسری روایتیں چیئے ہوئے کہ سونے دے زنجیر نہ بدے ہوئے سے ظاہر کسے پیسے آنے تھا کتہ ہونا اون فجالا واحد منہم ینتک سن نبی ایک اٹھے آتے انہیں حضور دی خلاف گفتگون شروع کر دیتی جو غیرت آ جائے تھے کتے نمی آ جائے سونے دے زنجیر نہ بدے ہوئے انہیں حضور دی خلاف گل کی تھی وہاں آگا قلب ان سید ان مربوط ان کتہ شکاری بدے ہوئے سے فلمہ اکثر من ذالک جدہ انہیں گل حضور دی خلاف لمبی کی تھی وسبو علیہ الکلب وہ کتہ اچھڑیا انہیں سونے دی زنجیر توڑی اور چھاڑ مار کے ہو جڑا سٹیج بنے ہوئے سے جتے تو کھڑ کے حضور دی خلاف گل کر رہے سے چھاڑ مار کے ہو دیتے جا کے فخشمہ ہو انہوں جا کے چند ماری انہیں کہا ہوش کروئے حضور دی بارے کال کرنا باہ میں میں کتہ لیکن میں انہوں دی قدر جاننا باہ میں میں سونے ناڑ بتے ہو یہاں لیکن میرے اکھا جی سونے دی کوئی قیمت نہیں کہ میں مار جاماں گا سونا کدھر جائے گا جی میں نے یہ ہلکا سمجھ کے مار دین کے بھئی ہلکا ہو گیا بابلا ہو گیا میں نے مطلب تلوار نہ کٹ دین کہ میں نے اس گل دی پر واقع نہیں دی حضور دی خلاف گل کیوں کی تھی بندے آئے ہونا جناب نپ لیا انہوں دوبارہ بند دیتا فقال باد من حضر آزا فی کلام گب محمد صلی اللہ علیہ مجمع جو ازارہ دا مجمع سی کھڑے ہو گئے لوگ انہوں نے کہا کتہ تاں تاں تا نہیں لڑیا تو حضور دی خلاف گل کی تھی یعنی کہ حیسن کافر لیکن انہوں نے سمجھ آگی کہ کتہ اہمیں نہیں بیا اگر تو آنو کسی تا کوئی پریشانی ہے بین اللہ قوامی تیسانو چوی گھنٹے پریشانی کہ حضور دی سامنے پیش ہونا ہے کی لے کے جانے کوئی گلتے لے کے جانے اور تے کل ہے کوئی نہیں کائنات تیسے کتہ بھی یہ رہا اٹھ کے پہ جاوے کتہ اٹھ کے پہ جاوے چند مار دے وے انہوں نے کیا بھائی ہاں کتہ تاں تاں لڑیا کہنا کلہ بل حاضل قلب و عزیز و نفس رانی و شیرو پی یدی فزنہ انی ان عدربہو وہ کہنے لگے نہیں 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 کتہ کو کیا پتا ہے کتہ تو کتہ ہی ہوتا ہے کبھی اٹھی کھا لیتا ہے کبھی دودھ پی لیتا ہے کبھی روٹی کھا لیتا ہے اس کو کیا پتا ہے کبھی بھانگ پڑتا ہے کبھی خاموش رہتا ہے کتے کو کیا پتا ہے میں نے کیا بات کیا کہتا ہے پھر کیوں لڑیا انہوں نے کہا میں تقریب کر دیا یہ شفظ اینج کی تا حت تقریب دویج میرے ہاتھ دا اشارہ خودے والویا تو کتے سمجھے میں نے اماراندہ اشارہ کر رہا گل ختم ہو گئی سمہ آدھا الہم آکان افی پھر اس سٹیج دے چڑیا انہیں پھر حضورت اخلاف دوبارہ گل کر دیتی فاتالہ گل انہیں پھر لمبی کر دیتی فوسبالقلب مرہ تن اخرا ڈیوٹی جے لگی ہو اسی کتہ پھر اچڑیا انہیں پھر جناب سارے رسیر اسے توڑ دیتے تنجیر سارے توڑ دیتے پھر جا چڑیا پھر جا چڑیا ہوتے ہوتے اس خاکتوی میں قرمان بھئی جتو توں گزریاں بھئی حضورت دی عزت ہوتی توں پہرہ کینگی کیوں جی کتنی پہرہ فقبضہ اللہ زردہ مدی فقلا پہلے تو انہیں چند ماری سی ہن جا کے انہیں گردن نبی اور لوگہ دیان تو پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر تن سے جدا زور نہ ہو سر تن سے جدا سر تن سے جدا توجہ ساری زندگی لوگاں نے بڑے بڑے تبلیغ دناتے کام کیتے بڑے بڑے مرکز بنائے مسجد دیاں صفہ بھی نہ بچا سکے نماز ترابی بھی نہ بچا سکے مسجد دیاں تے سبیقر بھی نہ بچا سکے سورہ انفال تے توبہ بھی نصاب پر قرار نہ رخوا سکے کیوں جی اور بڑے لمبی تفصیل ہے تبلیغ دیناتے بڑے بڑے کام ہوئے آؤ میں بتاتا ہوں کہ کافروں کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے توجہ اگر امت چاہتی ہے کہ ٹرامپ بھی گر جائے اور موڈی بھی زلیل ہو جائے کشمیر واپس آ جائے افغانستان پھر واپس آ جائے کیوں جی بیت المقدس آزاد ہو جائے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ایسے ہو جائے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ جو میں پڑھنے لگا ہوں ہزاروں کا مجمع آیا تھا حیسائیوں نے لیکن ایک کتے نے جب حضور کی عزت پر پیرا دیا بات تو انہی کی ہے نا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ایک بال ہے تھے اشارہ کیتا ہے اس گلدر قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور داہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے اجالہ ہونے جی اجالے اینج ہونے خالی نہ تو ساری دنیا لیندی نہ ہونے دے نہ ہوتے قربان ہونے اور عزت ہوتے پیرے دے نہ اجالے ہوندے مطلب کال دو جا کے تسبیح پہجنا آپ سارے کے تسبیح نہ پھلو یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ سمجھے نا کال اینج ہوندے جڑا اجالے اینج ہوندے جدو حضور دی عزت ہوتے کتہ بھی بول اٹھے اور بول ہی نہ اٹھے بندہ مار دے ہوئے ہاں جی اور ہزارہ دے مجمع میں جو مار دے ہوئے کیوں جناب اب جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے امام ابن حجر اسکلانی کی گل کی تھی آخر فَأَسْلَمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ نَعْوَ أَرْبَعِنَ أَلْفَمْ مِنَ الْمُغَلْ کہنزن و آئے سن سارے حیسائی اور مغل اور آئے سن جناب اور کسی واسطے جدو ویکیا کہ حضور دی عزت دی خاطر کتے نے ایک بندہ مار دیتا چالی ہزار تاتاری مرز مغل یہ منظر دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے گا یو ہی ان کا اوہ رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا پڑے خاط تو ہو جائیں